بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل رات کوئٹہ میں ایک بہت ہی بزدلانہ کاروائی ہوئی جس کے نتیجے میں ہمارے فوجی جوان اور سیویلینز کو نشانہ بنایا گیا اس میں کچھ شہادتیں ہوئیں اور کچھ لوگ زخمی ہوئے تو جو ہی یہ اطلاع پہنچی میں اور وزیراعلا بلوچستان اس وقت لاہور میں تھے تو ہمیں سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب نے فوری ہدایت کی کہ ہم وہاں کوئٹہ پہنچیں اور رات ایک بجے یہاں واپس آئے اور آ کر ایک آلہ سطحی اجلاس میں ہم نے صورتحال کا جائزہ لیا سیکیورٹی صورتحال کا اور زخمیوں کی عیادت بھی کی اور آج جو ہمارے مسلح افواج کے جوان شہید ہوئے ہیں ان کی بھی نماز جنازہ میں شرکت کی آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے اور دو ہزار تیرہ سے ہم نے اس جنگ کو جیتنے کے لیے ایک مضبوط ایجنڈے کی بنیاد پر قدم بڑھانے شروع کی ہے الحمدللہ پچھلے چار سالوں میں ہمیں دہشتگردی کے خلاف نمائیہ کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں البتہ گاہے بگاہے چند خودکش حملہ آور اکروس دا بورڈر سے آکے ہمارے ملک میں کچھ نشانوں پر حملہ کرتے ہیں جن میں کہ سیکیورٹی کے ادارے یا سیویلین ٹارگٹس ہیں جنہیں نشانہ بنایا جاتا ہے اس کا مقصد نفسیاتی دباؤ کی صورت پیدا کرنا ہے لیکن ہمارا دشمن یہ نہیں جانتا کہ ایسا ہر بزدلانہ حملہ پاکستانی قوم کے حوصلے اور عظم کو زیادہ پختہ کرتا ہے ہمارے پاکستان پاکستان میں دہشتگردی کو جڑ سے اکھارنا ہمارے مستقبل کا سوال ہے اگر ہم نے ایک ترقی آفتہ ملک بننا ہے اپنے عوام کو خوشحالی دینی ہے تو اس کے لیے امن پہلی شرط ہے پیس اور ڈیولپمنٹ کا برائے راست لنک ہے اور اسی لیے حکومت نے پچھلے چار سالوں میں پہلے آپریشن عزب اور اب آپریشن رد الفساد کے تحت فیصلہ کن کاروائیاں کی ہیں جس سے بڑی حد تک ان اناثر کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور اب یہ اپنی بقا کے لیے گاہے بگاہے بزدلانہ کاروائیاں کر کے اپنے وجود کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ کاروائیاں بھی سو فیصد ختم ہو جائیں گے میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ ہمیں اس بات کی پھر یاد دلاتا ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں اور جب قوم حالت جنگ میں ہو تو اسے اندرونی اتحاد کی زبردست ضرورت ہوتی ہے وہ لوگ جو آج پاکستان کے اندرونی اتحاد کو پامال کرنے کے در پہ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ دوستی نہیں دشمنی کر رہے ہیں جب بھی کوئی قوم کسی محاص پہ برسرے پیکار ہو تو اس سے اپنے تمام اختلافات کو بھول کر اتحاد یکجیتی اور یگانگت کے ساتھ اس جنگ کو جیتنا ہوتا ہے ہمارے ہاں گزشتہ چند ماہ اور سالوں سے کچھ سیاسی اناثر مسلسل اس کوشش میں ہیں کہ پاکستان داخلی طور پہ کمزور ہو داخلی طور پہ تقسیم ہو اور جہاں ایک طرف ہم اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں اتنی بڑی جنگ لڑ رہے ہیں وہ آپس کے سیاسی تنازیات کے نتیجے میں قوم کو تقسیم کرنے کے در پہ ہیں میں اپیل کروں گا ملک کی تمام سیاسی قیادت سے اور آپوزیشن پارٹیز کو کہ یہ وقت ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کا نہیں ہے یہ وقت دہشتگردی کو نیچہ دکھانے کا ہے یہ وقت پاکستان کے دشمنوں کو نیچہ دکھانے کا ہے یہ وقت پاکستان کے مستقبل کی جنگ کو جیتنے کا ہے اور اس کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے اور ہم سب کو مل کر اس ملک کے مستقبل کو محفوظ کرنا ہے میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وفاقی حکومت تمام صوبائی حکومتوں کے ساتھ اپنے تعاون کو یقینی بنائے گی اور میرے آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہاں پہ صوبائی حکومت کو اور جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں انہیں وفاقی حکومت کی طرف سے وزیراعظم کی طرف سے مکمل سپورٹ کی یقین دہانی کرائیں اور انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اپنی کوششوں کو مزید مربوط کریں مزید کوارڈینیٹ کریں چونکہ ہم یہ جنگ ایک ٹیم ورک کے ذریعے جیت سکتے ہیں چونکہ ہمارا دشمن بہت چالاک ہے ہمارا دشمن بہت پاکستان کے حوالے سے واضح ازائم رکھتا ہے لہٰذا ہمیں بھی کسی ابحام سے ہٹتے ہوئے مکمل کلیریٹی کے ساتھ اور مکمل اتحاد کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کو انشاءاللہ تعالی شکست دیں گے چودہ جو لوگ ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور جو زخمیوں کی تعداد ہے وہ فورٹی سکس ہے فورٹی سکس جو کل ہم نے آپ کو فگرز دیئے تھے اس میں تیرہ کا فگر تھا کل لیکن ایک جو ہے وہ انجرڈ رات کو شہید ہو گیا اس کے زخموں کا تامنہ وہ جی انیشیل فگر تھا ان کا اور کیونکہ اس وقت واقعہ تازہ ہوا تھا دیکھیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بلکل اس کے سپیسیفک تھریٹس موجود تھے پورے ایریا کو آپ کوڈنیٹ نہیں کر سکتے ہیں ایک انیشیٹیف ہمیشہ سے ٹروریسٹ کے پاس ہوتا ہے آپ نے اپنی بتا دی اس پیسیفرٹ سیٹریشن میں آپ جانتے ہیں کہ حکمت کی ذمیداری ہے کلواز جو آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ کو اہم میٹنگ ہوئی ہے اس میں چاپ چاپ مجھے پہلے ہیں موسیقی